محلہ کے شریر میں حرکت ہوئی جس کے بعد محلہ کو تتکال ایمبولنس سے میڈیکل کالیج لے جائے گیا یہاں ڈاکٹر نے اسے دوبارہ مرت گھوچت کر دیا اس کے بعد پھر سے محلہ کو ایمبولنس کے ذریعے مکتی دھام لے جایا گیا جہاں ان کا انتیم سنسکار کیا گیا ملی جانکاری کے انصار شکشہ بیبھاگ کے ڈی ای او آفیس میں لپک کے پت پر پدست رویندر شروہ واسطف کے پتنی انیتہ شروہ واسطف کو پچھلے کچھ دنوں سے ٹائی فائیڈ ہو گیا تھا پتایا گیا کہ گروہ وار کشام محلہ کی طبیعت اچانک بگڑ گئی پریجن محلہ کو پہلے ایک نجی اسپتال بعد میں جلا اسپتال لے کر پہنچے یہاں سے محلہ کو میڈیکل کالیج ریفر کیا گیا پریجن محلہ کو لے کر رات سارے گیارہ بجے میڈیکل کالیج پہنچے تھے یہاں ڈاکٹرز نے محلہ کو امرت گھوشت کیا بتا دے انیتہ شروہ واسطف کے پریجن شف کو ان کی نواز شانتی نگر لے گئے تھے رات گیارہ بجے ہی یہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اس کے بعد رشتہ دار اکھٹا ہونا شروع ہو گئے صبح محلہ کے شف کو انتم سنسکار کے لیے مپکی دھام لی جائے گیا ہندو ریتی روازوں سے داہ سنسکار کی تیاری کی جانے لگی اس کے بعد شف کو داہ کے لیے لگائی گئی لکڑیوں کی شیعہ پر لٹایا گیا تب ہی محلہ کے شریر میں ہلچل ہونے لگی موقع پر موجود لوگوں کی ماں نے تو محلہ کے شریر پر پسینہ سہید شریر میں ہلچل دیکھی گئی محلہ کی سانسے چلنے کی افعہ کے بعد پریجن بھی حرکت میں آ گئے تبکال ایمبلنس کو بلایا گیا تب تک محلہ کی ہتھیلیوں سہید پیروں کے پنجوں کو رگڑنا شروع کیا گیا اس کے ساتھ ہی سی پی آر بھی دیا گیا ایمبلنس کے پہنچتے ہی محلہ کو تتکال میڈیکل کالیج لے جائے گیا جہاں ڈاکٹرز نے جانچ کر محلہ کو امرت گوشت کیا بعد میں پریجن شب لے کر پونہ مکتی دھام پہنچے جہاں محلہ کا انتیم سنسکار کر دیا گیا محلہ کی جانچ کرنے والے میڈیکل کالیج کی ڈیوٹی ڈاکٹر اتصف تیواری نے بتایا کہ محلہ کو امرت عوستہ میں میڈیکل کالیج لائے گیا تھا رات میں 10 بچ کر 41 منٹ پر پریجن محلہ کو امرت عوستہ میں ہی لے کر پہنچے تھے ہلکا بہت سلائے گار موٹس ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بڈی کا موومنٹ پریجنے کو کیل ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے شاید لگا ہوگا لیکن محلہ جو محلہ تھی وہ محلہ ہی تھی اور کل رات میں بھی 10 بچ کے 41 منٹ پر اس کو محلہ ہی گھوشت کیا گیا تھا محلہ اوستہ میں ہی آئی تھی وہ اور ابھی بھی وہ محلہ ہی تھی اس کے سارے وائٹس اچھا سب پریجنوں کو کیا کہنا تھا کس پرکار کی موومنٹ دیکھی تھی ان کا کہنا تھا کہ پشی نہ آیا ہے یا ہاتھ پہ رہ لیتے ہیں ان کا کہنا تھا میڈیکل کاللیج اسپتال کے ادھک شک ڈاکٹر آشو توش کا اس ماملے میں کہنا ہے کہ گرووار کی رات پریجن ننیتا شروعہ ستف کو میڈیکل کاللیج لے کر آئے سبھی جانچوں کے بعد اسے مرد پایا گیا رات کے سمائے پریجنوں کو بھی بتایا گیا تھا اگلے دن جس سمیں بیٹا گولو شروعہ ستف ماں کی باڈی کو چتا سے اٹھا کر میڈیکل کاللیج لائے تھے جہاں ڈیوٹی ڈاکٹر نے مہلا کی ایسی جے کی اور دوبارہ اسے مرد بھوشت کر دیا اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں